خانہ کعبہ نبی علیہ السلام نے جو بنیادیں ختم ہو چکی تھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ سامنے لے کے آئے تھے گھر پہلے سے موجود تھا نبی علیہ السلام پر جب دورانے سجدہ اونٹ کی اوجوڑی رکھی گئی تب بھی خانہ کعبہ کی نماز خانہ کعبہ میں ہی ادا کر رہے تھے ظاہر ہے بلکل تو اس میں تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ مستجاب کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے دونوں کعبوں کی طرف آپ کا روح ہو جاتا تھا اوجوڑی والا واقعہ تو بہاری میں موجود ہے تو قبلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بیچ میں کر دیا گیا تھا بیت المقدس بعد میں دوبارہ خانہ کعبہ اس لیے بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے قبلہ اول ہمارا خانہ کعبہ ہی ہے بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اوسط ہے درمیانہ قبلہ یہ قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو اس قبلے کی طرف اس لیے کر دیا کہ تاکہ اہل کتاب کو آپ کے خلاف کو حجد باقی نہ رہے کیونکہ اہل کتاب کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہے خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قبلہ تھا بیت المقدس جو ہے بنی اسرائیل کے لیے بنایا گیا اس کے بعد پھر دوبارہ خانہ کعبہ بنایا گیا تو بیت المقدس قبلہ اول نہیں ہے قبلہ اوسط ہے قبلہ اول خانہ کعبہ ہے اور قبلہ ثانی بھی خانہ کعبہ ہے اور ہمیشہ کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی ہے وہ ٹیمپری بیس پہ ستنہ مہینے کے لیے تھا جو بخاری کے اندر آتا ہے ٹھیک ہوگی جی ٹھیک ہوگی جی